السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ آج ہم آئیں ہیں ونٹر فیسٹیول دوزار تیس پہ آپ کو سامنے دکھا دوں یہ دیکھیں ونٹر فیسٹیول دوزار تیس اب ہی ہم جاتے ہیں آگے اور آپ کو ساری آج کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ونٹر فیسٹیول کی جو تیاریاں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو ساری دکھاتے ہیں ادھر سے ہم نے کرنی ہے انٹری اپنی یہ دیکھیں اور ادھر دیکھیں سامنے ہے مینی 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 پاکستان ہے یہ دیکھیں مینی مینی پاکستان انہوں نے لگایا ہوا ہے ادھر بھئی تیاریاں چل رہی ہیں لڑکے کو زبردستی اس کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہیں گلابز وغیرہ ساتھ اپے گھنٹا کر ٹائر کو کلر کیا ہوا ہے اور ادھر بھئی آپ ساتھ میں فلاور چیک کریں ادھر مختلف ٹائر کو کلر کیے ہوا ہیں فلاور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں ادھر انہوں نے لکھا ہوا فیصلہ بات تو بھئی سامنے دیکھیں فلاور کتنے ذات ہیں ابھی اس کی تیاری چل رہی ہے وہ سامنے دیکھیں بھائی جان تیاری کر رہے ہیں ان کی پریپرینگ میں ہیں ابھی اور ادھر بھئی فلاور دیکھیں کتنے خوبصورت فلاور ہیں اور لائٹنگ بڑی زبردست انہوں نے کی ہوئی ہے رات کے لیے مجھے لگتا ہے انہوں نے کی ہوئی ہے اور آپ کو ادھر سارے باقی فلاوری بھائی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی دیکھیں بھائی ادھر ماشاءاللہ کتنے پیارے پورٹ سے پڑھے ہیں یہ دیکھیں مختلف کلر میں پڑھے ہیں اتنے خوبصورت پہتے ہیں اور ادھر بھائی تیاری ہو رہی ہے یہ گملے وغیرہ جو ہیں ادھر رکھنے ہوں گے دیکھیں جی ادھر ہوگا ونٹر فیسٹیول دوزار تئیس ونٹر فیسٹیول ہے ادھر بھائی ادھر یہ دیکھیں اتنے زیادہ گملے اور مختلف قسم کے پیارے پیارے پھول انہوں نے رکھے ہوئے ہیں سارے یہ دیکھیں جی کتنے پیارے پھول ہیں ماشاءاللہ بیوٹی ہے ادھر بھائی یہ دیکھیں کتنی تیاری چل رہی ہے بھائی فیسٹیول کی یہ دیکھیں بھائی ادھر سارے فلاورز کتنے خوبصورت ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں ابھی بھائی یہ فیسٹیول کی اور ادھر بھائی انکل گھوڑے کو سجا رہے ہیں بھائی پھولوں سے انکل جی شیر کو بھی سجائیں گے سجانا ہے بھائی گھوڑے کے بعد شیر کی باری ہے ادھر ساتھ میں پھر بیل بھی آ جائے گا اور ادھر انہوں نے لکھا ہوئے پی ایچ اے یہ دیکھیں بھائی پھولوں سے لکھا ہوئے بڑا خوبصورت یہ دیکھیں گائیز ابھی ان میں بڑھ رہے ہیں سیمٹ وغیرہ تو ابھی یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے رات کا پروگرام ہے شاید ان کا ادھر بھائی پیچھے بیک میں آپ دیکھیں سارے سٹال لگے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے ادھر گائیز نیشنل بک فاؤنڈیشن سٹال لگا ہوئے ہیں ادھر ابھی بھائی تیاری ہو رہی ہے کرسیاں وغیرہ لگ رہی ہیں سٹیج وغیرہ تیار ہو رہی ہیں لائٹنگ وغیرہ انہوں نے کی ہوئی ہے رات کا پروگرام ہے ان کا دیکھیں گائیز یہ سامنے سٹیج لگا ہوئے ہیں ابھی کرسیاں آئی ہیں اور ان میں لائٹنگ وغیرہ ہو گئی ساری تیاری ہو رہی ہے اب ان کے پاکستانی کوم بھائی ادھر سے راستہ ملا اور ہم تو بھائی ادھر سے نکل آئے ہیں موئے موئے جنشید کا بیگ پھانسڈا تھا بھائی پیچھے مل گیا انیس سو پینس سٹھ کی جنگ کا جہاز بھائی ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں جہاز ہی مل جاتا ہے ہم شورکوٹ سے فیصلہ بھائی تھے ہمیں راستے میں جہاز ملا تھا تو بھائی ادھر بھی مل گیا آپ کو بھائی ابھی آپ کو بھائی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ پرواز کے لیے تیار ہے میں اور جمشید ہے بھائی اس کے کیپٹن ابھی جا رہے ہیں ہمارے وجہ سے بھائی یہ رکا کھڑا ہے ابھی جا کے اس کو سیدھا لے جانا ہے انڈیا کے اوپر اس کا سارا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ڈپلیکیٹ لگ رہا ہے مجھے بھائی اس کا سارا جو مٹیریل تھا وہ انہوں نے نکال لیا مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں اس کا واقعی چھوڑا ہوا یہ دیکھیں ایک ایسا ہی جہاز کھڑا ہے ہمارے شورکوٹ کینٹ کے پارک میں تو ویلوگ میرے پاس پڑا ہے وہ میں انشاءاللہ کسی دن ایڈٹ کر کے اپلوڈ کروں گا تو ابھی میں نے اپلوڈ نہیں کہ لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں نا وہ جو انہوں نے دکھائی ہوئی ہیں واضح انہوں نے اتاری نہیں ہوئی کہ یہی پہ آج کے ویلوگ کا کر رہے ہیں انڈ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو دبا دے ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویلوگ میں تو اپنا خیار رکھئے کہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ